دیور ہر رات میرے سرحانے ہزار روپے رکھ جاتا پتی کو بتاتی تو کہتا تم آم کھاؤ پیڑ مت گنو میں بھی بھولی بن کر پیسے رکھ لیتی مگر ایک دن دیور تکیے کے نیچے دس ہزار رکھ گیا میرا ماتھا تھنکا مگر پتی کو کچھ نہ بتایا تھوڑی دیر بعد کروٹ لی تو میرے ہوش اڑ گئے دیور بیٹ پر لیٹا میرا دیور میرے پتی سے بس ایک ہی سال چھوٹا تھا لیکن اس کی حرکتیں بڑی ہی عجیب سی تھی میری شادی کو بس کچھ مہینے ہی گزرے تھے لیکن میں اپنے دیور کی اس عجیب سی حرکتوں سے پریشان ہو گئی تھی پتی گھر سے صبح کے آفیس کے لیے نکل جاتا اور شام کو ہی واپس لوڑتا تھا گھر میں ساس تھی نہیں بس ایک نند تھی جس کی منگلی ہو چکی تھی اور ایک دیور تھا جو دیکھنے میں تو ٹھیک تھاک کھٹا کھٹا تھا لیکن کام کاج کوئی نہیں کرتا تھا پورا دن گھر پر ہی رہتا تھا مجھے تو لگا تھا کی شادی کے بعد میری نند میرے ساتھ بہنوں والا رویہ رکھے گی کیونکہ وہ بھی بینہ ماں باپ کی بچی ہے میں اس کے ساتھ پیار اور دوستانہ سلوک رکھوں گی تو وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گی لیکن یہ میری بہت بڑی گلت فہمی تھی میری نند ہر وقت چپ چاپ سی رہتی تھی میں بات کرتی تو یوں چوک جاتی جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو میں پوچھتی کی تم کیا سوچ رہی ہو تو کہنے لگتی کچھ نہیں بس تم اپنے کام سے کام رکھا کرو مجھے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں ہیں نند کے اس طرح کے رویہ سے میں بہت مایوس ہوئی تھی اور دیور تو مجھے ویسے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا ہر وقت مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا تھا اس لئے مجھ سے بات کرنے سے میں خود ہی کتراتی تھی وہے بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سخص تھا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتا لیکن جب بھی میں کچھن میں کام کر رہی ہوتی اچانک وہے بغیر آواز کیے چپ چاپ کچھن میں آ کر میرے پیچھے کھڑا ہو جاتا میری نرند کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اس لئے سارا کام میرے سر پر ہی تھا میں کچھن میں کھانا بنا رہی تھی یہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بلکل پیچھے کوئی کھڑا ہے جیسے ہی میں پیچھے پلٹ کر دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے وہے بلکل میرے پیچھے کھڑا تھا میں ایک دم سے پیچھے ہٹی اور سیلف کے ساتھ جا کر لگ گئی اس وقت کچھن میں میری اور میرے دیور کے علاوہ اور کوئی نہ تھا بجائے وہے کچھن سے بہار جاتا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا کہنے لگا بھابی کچھ چاہیے تو مجھ سے کہہ دینا شرمانہ مت یہ کہہ کر کچھن سے وہے بہار چلا گیا میں نے اپنا رکا ہوا سانس کو بہار کیا مجھے اپنی دیور کی حرکت بہت ہی بری لگی میں نے سوچا کہ اپنے پتی سے اس کی شکایت لگاؤں گی بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کچھن میں اس کا بھلا کیا کام تھا بھر بیٹھا بیٹھا اس نے ایسا کیا کرنا تھا جو مجھے یہ بات کہہ رہا تھا بلکہ وہے تو خود میرے پتی کی کمائی سے مفت کی روڈیا توڑ رہا تھا لیکن مجھے حیرت اپنے پتی پر ہوئی تھی رات کو جب کھانا کھانے کے بعد ہم کمرے میں آئے تو میں نے کہا مجھے روہت کی بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی میں نے اس کو روہت کی ساری حرکتیں بتا دی تو وہے کہنے لگے کہ تم غلط سوچ رہی ہو اگر اس نے تمہیں یہ کہا ہے تو تمہیں تو اس کی بات مان لینی چاہیے جس بھی چیز کی ضرورت ہو تو روہت کو کہہ دو وہے تمہیں لا دیا کرے گا اس میں برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگلے ہی دن جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہے بہت عجیب تھا دھرمیش کو اپنے کام کے سلسلے میں اکثر شہر سے بہار جانا پڑتا تھا اور میری نند اپنے کمرے میں ہی ہر وقت رہتی تھی شروع میں جب دھرمیش شہر گئے تو میں اپنی نند سے کہا تھا کہ وہے میرے ساتھ سو جایا کرے لیکن میری نند نے تو مجھے کھرا سا جواب دے دیا تھا میں تو اس کی بتا میزی سے بے حد پریشان تھی رات کو میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ کے سو گئی میں نیند کی کچھی تھی گہری نیند میں بھی آہٹوں کی آواز مجھے سنائی دے جاتی تھی یا میں دماغی طور پر جگی ہوئی ہوتی تھی ابھی میں ایسے ہی کچھ کیفیت میں تھی جب مجھے لگا جیسے میرے کمرے کا دروازہ بڑے دھیرے سے کھلا اور قدموں کی چھاپ میرے قریب آئی ہو میں نیند کی آگوش میں تھی اس لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی لیکن مجھے یوں لگا جیسے میرے پاس کوئی آیا ہو مجھے ایسا اتنا کم تھا ظاہر ہے میری نیند میرے کمرے میں آنے کو تیار نہ ہوتی تھی نہ ہی بات کرتی تھی اس کی ایک اپنی ہی دنیا تھی جس میں وہ مگن رہتی تھی اس کی مگنی اس کے کزن سے ہوئی تھی جو کی ساؤدی میں تھا اور زیادہ تروق وہے اسی سے پون پر باتوں میں بیزی رہتی تھی تو ظاہر سی بات ہے یہ کام یقیناً میرے دیور نے ہی کیا ہوگا وہے ہوتا کون تھا رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے والا ہزار کا نوٹ میں نے لیا اور غصے سے بہار نکلی اس وقت میرا دیور بہار ہال میں بیٹھا تھا میری نند اپنے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی میں غصے سے اس کے پاس آئی اور ہزار کا نوٹ دکھائی میں نے کہا یہ تمہاری حرکت ہے میرے غصے سے بھرے لحظے کو سن کر وہے کچھ عجیب سا ایکسپریشن بنانے لگا لیکن اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دینا لیکن آپ تو کچھ کہتی ہی نہیں اس لئے سوچا کی آپ کے تقیقے نیچے ہی پیسے رکھ دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہوئی تو لے لیجئے گا وہے تو یوں آرام سے نورمل لحظے میں بات کر رہا تھا جیسے کی کوئی بات ہی نہ ہو میں نے کہا کی پہلی بات تو مجھے تم سے کچھ چاہیے ہی نہیں دوسری بات اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو تم یہ پیسے مجھے دینے کے وقت دے سکتے تھے یہ بھلا کیا حرکت ہے کی رات کے پہر تم میرے کمرے میں داخل ہو اس وقت جبکہ تمہارا بھائی بھی گھر پر موجود نہ ہو اور میرے تقیقے کے نیچے پیسے رکھ کر چلے جاؤ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے میری ند نے جب میرا سخت لحظہ سنا تو اپنے بھائی کو برا بھلا کہنے کے بجائے کہنے لگی دیکھ لیا تم نے اس لڑکی کے تیوروں کو میں تو اسے اس لئے مو نہیں لگاتی تمہیں ہی بہت پڑی ہوئی تھی نہ بھابی 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 کرتے رہتے ہو نہ دیکھ لیا بھابی کی اصلی رنگ میں تو جانتی تھی کہ اگر کوئی گیر عورت ہمارے گھر آئے گی تو ہم تینوں میں پھوٹ ہی ڈلوائے گی میرا کیا ہے میری تو کچھ مہینے بعد شادی ہو جائے گی لیکن دیکھ لینا روحیت یہ دھرمیش بھائی کو تمہارے خلاف کر کے تمہیں اس گھر سے نکلوا دے گی دردر کی ٹھوکرے کھاؤ گے تم ارے دفع کرو اسے مت دیا کرو پیسے میں تو اپنی نن کی باتیں سن کر بہت ہی سکتے میں آ گئی تھی پھر وہے کہنے لگی میں ناشتہ بنانے لگی ہوں تمہارے لیے بھی بنا دیتی ہوں کیونکہ تماہرانی صاحبہ جس قدر غصے میں ہے تمہیں تو ناشتہ بنا کر دینے والی نہیں یہ کہہ کر میری نن کچھن میں چلی گئی اور میں حقہ بقہ اسے دیکھتی رہ گئی کی کتنی بدتمیز تھی وہے اپنے بھائی کی بےہودہ حرکتیں روکنے کے بجے مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی میں نے بھی گصے سے صرف اپنا ہی ناشتہ بنایا اور دفیر کا کھانا بھی نہیں بنایا پتھ کے لیے ایک آم لیٹ بنا کر کھانا کھا کر بیٹھ گئی شام کو مجھے اپنے کمرے میں بہار سے اپنی نند کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی وہے ساتھ ساتھ کچھن میں کچھ پکا رہی تھی اور ساتھ میں مجھے باتیں سنا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ ابھی دو مہینے بھی نہیں ہوئے اس کی شادی کو اور اس نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیا ہیں ارے اتنے پیسے لگا کر ہم نے اپنے بھائی کی شادی اس لیے تھوڑی کی تھی کہ یہ نوابزادی ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر کمرے میں بیٹھ جائے اور میں یہاں کچن میں کام کروں میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اچھا تھا ابھی تک یہ کمرے میں ہی وقت گزارتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کی اس کی اتنی لمبی زبان بھی ہو سکتی ہے رات کو جب دھرمیش واپس آئے تو بہت گصے میں تھے شاید میری نند نے ان کے کان بھر چکی تھی وہے بینا بتائے ہی پہنچے تھے تو اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا جب دھرمیش آئے تو میں بھی کمرے سے بہار آگئی ڈائننگ ٹیبل پر میری نند نے بڑے بگڑے ہوئے مونڈ کے ساتھ کھانا لگایا تھا دھرمیش بیٹھ کر کھانا کھانے لگے روحید بھی بیٹھ گیا لیکن جیسے ہی میں بیٹھنے لگی میری نند کہنے لگی اٹھو یہاں سے اور اپنے لیے خود پکاؤ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں میں کی تمہارے سامنے ٹیبل سجاؤں یہ سن کر دھرمیش نے اسے ٹوک دیا کہنے لگے مریم یہ کیا بدتمیزی ہے وہ کہنے لگی تم تو بس چھپ ہی رہا کرو مجھے پتا تھا تمہاری شادی ہوئی آٹھ دن نہیں گزریں گے کہ تم بیوی کی زبان ہی بولو گے تمہیں یہ نظر نہیں آتا کی اس نے صبح کتنی بدتمیزی کی ہے روحید کے ساتھ نہ جانے کون کون سے گھٹیا الزام لگانے پر تلی ہوئی تھی اس لیے میں تو اس کے نکرے نہیں اٹھانے والی اسے بھوک لگی ہے تو اپنے لیے خود جا کر کھانا پکا کر کھا سکتی ہے لیکن میرے ہاتھ کا پکا ہوا یہ کھانا نہیں کھائے گی دھرمیش مجھ سے کہنے لگے کی کیا بات ہوئی تھی اور تم نے اتنے کون سا تماشا لگانا شروع کر دیا نہ ساس سسر کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے نہ ہی گھر پر اتنا کوئی کام کاج ہے کی تم یوں الٹی سیدھی حرکتوں پر اتارو ہو دھرمیش نے تو میری بات سنے بغیر ہی میری بیزتی کر دی تھی میں نے کہا کہ پہلے میری پوری بات سن لیجئے دیور کا رات کے اندھیرے میں بھابی کے کمرے میں جانے کا کیا مقصد ہے اسے پیسے دینے کا اتنا ہی شوک ہے تو دن میں دے سکتا تھا اور میں اسے پیسے مانگتی بھی نہیں ہوں پھر بینا وجہ میرے کمرے میں کیا کرنے آتا ہے میری بات سن کر دھرمیش یوں بولے جیسے کی یہ کوئی بڑی بات نہ ہو کہنے لگے بس اتنی سی بات پر تم نے اتنا بڑا تماشا لگا دیا ہے ارے بھائیے وہے مریم کے کمرے میں بھی یوں بے دھڑک چلا جاتا ہے تک یہ کہ نیچے کبھی پانسو تو کبھی ہزار رکھ دیتا ہے یہ اس کی بچپن سے عادت ہے میں نے کہا کہ وہے اس کی بہن ہے میرا یہ کہنا تھا کہ دھرمیش مجھے گسے سے چلا کر کہنے لگے تو پھر تم کیا ہو تم میرے بھائی کو بھائی بھائی سمجھتی ہی نہیں ہو نہ ہی میری بہن کو بہن سمجھتی ہو تم یہاں پر کوئی اور ہی رشتہ نبھانے آئی ہو میرے دونوں بہن بھائی میرے ذمہ داری ہیں اور میں کبھی بھی اپنی بہن بھائی کو تمہارے خاطر نہیں چھوڑ سکتا اپنا شبد لہٰذا ٹھیک رکھنا میرے بہن بھائیوں کو اپنی ہی بہن بھائی سمجھتی تو تمہیں یہ بات اتنی بری نہیں لگتی جتنی اب لگ رہی ہے یہ کہہ کر بینا کھانا کھائے دھرمیش اٹھ کر کمرے میں چلے گئے میں بھی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی ان کا مونڈ آسمان سے باتیں کر رہا تھا میں نے ہی ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ کر سلحے کی وہ کہنے لگے کی معافی تم روحی سے مانگو کیونکہ تم نے اس کا دل دکھایا ہے اس نے تمہیں بڑی بہن سمجھ کر ہی تمہارے تکیے کے نیچے پیسے رکھے تھے برحال میرے لئے ایک مشکل وقت تھا لیکن پھر بھی میں روحی سے سوری کہہ دیا اس نے فوراں سے کہا کہ نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے بس یہی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد تو جیسے روحی نے یہ سلسلہ ہی شروع کر دیا تھا وہے اکثر میرے تکیے کے نیچے ہزار کا نوٹ رکھتا تھا جو مجھے بلکل بھی پسند نہ تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ تب ہی کرتا تھا جب دھرمیش کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوتے تھے میں اپنے کمرے کا دروازہ لوگ کر کے سوئی تھی لیکن شاید روحیت کے پاس کمرے کی چابی مجود تھی اس لئے وہے کمرے میں داخل ہو جاتا تھا لیکن ایک رات میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہے میرے کمرے میں داخل ہو اگلی صبح جم چیز میں نے دیکھی وہے حیران کرنے والی تھی روحیت ہول میں بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا وہے ہول میں میرا دیور بڑے گصے سے بیٹھا ہوا تھا شاید رات کو کمرے میں آیا تھا لیکن کنڈی کی وجہ سے دروازہ نہیں کھلا ملا اگر اس کا نجاز اس وقت نورمل ہوتا تو میں اس بات کو اتنی بھی اہمیت نہ دیتی کہ اگر میرا دروازہ اس نے بند دیکھا تو واپس چلا گیا اس میں گصے میں آنے والی تو کوئی بات نہ تھی لیکن وہے تو یوں مجھے گھور رہا تھا جیسے کی نہ جانے مجھے کیا کر ڈالے گا میں اس کی گھورتی ہوئی نظروں کو نظر انداز کیا اور کچن میں ناشتہ بنانے لگی بے دلی سے میں نے اپنے دیور کو ناشتہ بنا کر رکھ دیا اور اپنا ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی کمرے کے برابر میں ہی میری نند کا کمرہ تھا جہاں مجھے چلا چلا کر باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی شاید اپنے منگیتر سے کسی بات پر لڑنے لگی تھی کیونکہ وہ اسے یہی کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے گھر پر سوائے تمہارے اور کسی کی بھی ذمہ داری نہیں سمحال لوں گی میری بھا بی بھی صرف میرے بھائی کی ذمہ داری ہی سمحالتی ہے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے شادی کے بعد اپنے گھر والوں کی نوکرانی بنا کر رکھو گے تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اس طرح کی بتا میز لڑکی کیوں ہیں نند کیا مجھے تو اپنے دیور کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کسی قسم کا سکس ہے شاید میرے ساس سسر نے اپنے بچوں کی پرورش ہی اچھی نہیں کی تھی انہیں رشتوں کا لحاظ اور پاس رکھنا نہیں سکھایا تھا صرف لڑنا جھگڑنا سکھایا تھا یا پھر شاید یہ تینوں اپنے ماں باپ کے مرتو کے بعد ایسے ہو گئے ہو لوگوں کے رویوں نے ایسا کر دیا ہو شاید برحال جو بھی تھا میرے سمجھ سے بہت ہی بہار تھا میں ناشتہ کرنے کے بعد کچن میں آ گئی تو میرا دیور بھی کچن میں آ گیا کہنے لگا رات کو آپ نے کمرے کا دروازہ کیوں بند کیا تھا کیا آپ کو ابھی بھی مجھ پر شک ہے یا میرے چریتر پر شک ہے میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ سبزی کٹنے لگی وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں نے کہا میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ ہی تم مجھے پیسے دینے کے پامند ہو مجھے تمہارے پیسوں کی واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے بات رہ گئی تمہارے کردار کی تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کی تم میرے سوتے ہوئے میرے کمرے میں آؤ وہے جس مرضی نیت سے آئیں لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے میری بات سن کر وہے وہاں سے باہر چلا گیا دو تین دن بعد دھرمیش بھی واپس آ گئے تھے سامنے ہی مریم نے یہ دھماکہ فور دیا کی وہے اپنا رشتہ روحن سے ختم کر چکی ہے وہے اس سے شادی نہیں کرے گی یہ سننا تھا کہ دھرمیش کو غصہ آنے لگا کہنے لگا یہ تیسری منگنی ہے جو تم توڑ چکی ہو مریم تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کیا ساری زندگی یہی بیٹھنے کا ارادہ ہے دھرمیش نے غصے سے یہ کہا تو کہنے لگی تو تمہارے سر پر نہیں بیٹھوں گی میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نوکری کروں گی دھرمیش تو اپنے دات پیس کر ہی رہ گئے تھے مریم بہت بدتمیز تھی اور مجھے حیرت ہوئی تھی کی روہت اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا وہ جو بھی کہتی روہت کہتا ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی ہے ابھی بھی یہی ہوا تھا وہ دھرمیش سے کہنے لگا مریم غلط نہیں کہہ رہی ہے روہن جو ہے نا یہ اسے نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتا ہے مریم اس کے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی سیوہ کرے گھر کے سارے کام کرے کوئی نوکرانی تھوڑی ہے میری بہن روہن سے تم بات کرو اگر وہے مریم کو اپنے ساتھ ساوڑی لے جائے گا تو پھر ٹھیک ہے ورنہ تم رشتہ توڑ ڈالو یہ سن کر دھرمیش کہنے لگے کہ رشتے توڑ دینا تم لوگوں کے لیے مزاک ہے پہلے دو رشتے بھی اسی وجہ سے ٹوٹے ہیں بڑی مشکل سے برادری میں ہمیں یہ رشتہ ملا تھا اور روہن کے گھر والے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ مریم شادی کے بعد روہن کے ساتھ ساوڑی نہیں جائے گی اگر مریم کو اعتراج تھا تو اسی وقت کہتی اب جب کی تین چار مہینے بعد شادی ہے تو مریم نے خود ہی رشتہ توڑ لیا یہ کیا مریم پھٹ پڑی کہنے لگی میں جانتی ہو تم کس کی زبان بول رہے ہو یہ جو میٹھی میٹھی بنی ہے نا تمہاری بیوی یہ سب تمہارے کان میں اسی نے بھرا ہے سارا زہر بھول کے رکھ دیا ہے تمہارے کان میں میرے خلاف میں تو اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی مجھے تو کسی کی بات کا پتہ ہی نہیں تھا یہ تک معلوم نہ تھا کہ رشتہ توڑ چکی ہے نہ ہی دھرمیش نے مجھ سے کبھی اپنے بہن بھائیوں کی اس طرح کی بات کی تھی لیکن بری بینا وجہ میں ہی بن گئی تھی دھرمیش کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو اوقات میں رکھا ہے میں اس سے تم لوگوں کی باتیں نہیں کرتا اور تم بھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہو کہ تم اپنے رشتے خود ہی توڑتی پھرو روحن سے کہوں گا کہ وہے آ کر تم سے شادی کر لے لیکن مریم پھر کہنے لگی میں اس کے گھر میں نہیں رہوں گی مجھے اس کے ساتھ سعودی جانا ہے اور اگر اس بات پر تیار نہیں ہوتا تو میں یہ شادی نہیں کروں گی یہ کہہ کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی روحید بھی کہنے لگا کہ تم مریم پر زبردستی نہیں کر سکتے دھرمیش کہنے لگے کہ تم زیادہ اس کی طرفداری مت کیا کرو اس طرح سے کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکے گی روحید دھرمیش کی باتیں سمجھیں بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا لیکن مجھے دھرمیش کی بات ٹھیک ہی لگ رہی تھی میں جب دھرمیش سے اس کی بات کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ جب ماں باپ سر پر نہ ہو تو بہن بھائی اپنی مانمانی کرنے لگتے ہیں سرو سے ہی مریم میری ماں باپ کی لادلی تھی اور ان کے مرتیو کے بعد ویہ زیادہ ہی کچھ سر پر ہو گئی ہے روحن ایک سمجھدار لڑکا ہے میں نہیں چاہتا کی اس کا رشتہ ٹوٹے دھرمیش بہت پریشان تھے میں نے سوچا کی مجھے ہی اس بات کا کوئی حل نکال چاہیے میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ مریم دھرمیش سے زیادہ روحیت کی بات مانتی تھی اس لئے میں نے روحیت سے ہی بات کرنے کا فیصلہ کیا ایک رات جب دھرمیش شہر سے کام کے پر رکھٹ لیپ کو جلا دیا مجھے جاکتا دیکھ کر وہ کچھ پھڑ بڑا غصہ گیا تھا شاید اسے لگا کہ میں اس پر چیخوں گی چل لاؤں گی لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے کہا کہ مجھے تمہارے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بجائے مجھے کی زندگی کو سمجھوتے کے ساتھ گزارے میں اس گھر کے سارے کام کرتی ہوں کھانا بھی بناتی ہوں بس میں نے ایک دن نہیں بنایا تھا تو مریم کو کتنا برا لگا تھا تمہیں بھی برا لگا تھا حالانکہ تمہاری بھی حرکت بلکل صحیح نہیں تھی لیکن پھر بھی میں تمہاری یہ بات بھی برداشت کرنے کی کوشش کی کیونکہ مجھے دھرمیش کے ساتھ گھر بسانا تھا تمہاری بہن کو بھی کمپرمائز کرنا پڑے گا تب ہی زندگی گزار سکے گی اور اگر تم اسے سمجھاؤ گے تو وہ ضرور سمجھے گی میری بات چپ چاپ سے سن کر روحی کمرے سے بہار چلا گیا اس کے بعد میں نے مریم کے رویے میں بدلاؤ محسوس کیا تھا روحی شاید اسے روز یہی بات سمجھاتا تھا اس لئے اس نے شادی سے انکار نہیں کیا کچھ مہینے میں وہ ودا ہو کر روحن کے ساتھ چلی گئی اسی شادی پر ہی میں نے اپنے دیور کے لیے بھی لڑکی پسند کر لی گھر کو بسانے کے لیے سمجھ داری سے کام لینا پڑتا ہے نہ کی جذبات سے روحید کو میرے کمرے میں پیسے رکھنے کا مشورہ بھی مریم نے ہی دیا تھا تا کہ وہ درمیش کو میرے خلاف کر سکے اور میرا بھی گھر خراب کر دے وہ سمجھتی تھی کہ میں بھی اس کے جیسی سوچ رکھتی ہوں کہ اس کی بہن بھائیوں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھوں گی لیکن مریم اور روحید دونوں ہی اپنی شادی کے بعد سدھر گئے تھے سمجھ گئے تھے کہ رشتوں کو کس طرح سے لے کر چلا جاتا ہے اور کس طرح سے بھابی کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے روحید اپنی اس گلتی کی معافی بھی مجھ سے مانگ چکا تھا کہنے لگا کہ آپ کی بات ٹھیک تھی میرا یوں آپ کے کمرے میں آنا بلکل ہی صحیح نہیں تھا مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ تینوں کے گھر بس چکے تھے